نمسکار دوستو ایک بار آپ کا فرسواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل توریزم آف راجستان پر دنیا بھر میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو اپنے دامن میں کئی رہش سمیت گھٹناوں کو سمیٹے ہوئے ہیں ایسی یہ گھٹنا ہے راجستان کے جیسلمیر جلے کے کلدھارا گاؤ کی یہ ہے گاؤ پچھلے اکسس ستر سالوں سے ویران پڑا ہے گاؤ کے کچھ مکان ہیں جہاں رہش سمی پرچھائیاں اکثر نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں دن کی روشنے میں سب کچھ اتیاز کی کسی کہانی جیسا لگتا ہے لیکن سام ڈلتے ہی کلدھارا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دکھائی دیتا ہے روحانی طاقتوں کا ایک رہش سمیت سنسار لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں جو بھی آیا وہ ہاسے کا سکار ہو گیا درسل کلدھارا کی کہانی شروع ہوئی تھی آج سے قریب دو سو سال پہلے جب یہ کندر میں نئی تبدیل ہوا تھا یہاں کے آس پاس کے چورہ سی گاؤ پالیوال بھرامنوں سے آواد ہوا کرتے تھے لیکن پھر کلدھارا کو کسی کی بری نظر لگ گئی اور وہ سکس تھا ریاست کا دیوان سالم سنگھ گاؤ کے ایک بجاری کی بیٹی پر سالم سنگھ کی بری نظر پڑی اور وہ خوبصورت لڑکی جیسے سالم سنگھ کے جد بن گئی سالم سنگھ نے اس لڑکی سے سادھی کرنے کے لیے گاؤ کے لوگوں کو چند دنوں کی مولت دی یہ لڑائی اب گاؤ کی ایک ہواری لڑکی کے سممان اور گاؤ کے آتم سممان کی تھی گاؤ کی چوپال پر پاریوال برامنوں کی بیٹک ہوئی اور پاچ ہزار سے چھاڑا بریواروں نے اپنے سممان کے لیے ویاسط چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا اگلی سام کلدھارا کچھ یوں ویران ہوا کہ آج پرندے بھی گاؤ کی سرد انڈاکل نہیں ہوتے کہتے ہیں گاؤ چھوڑتے وقت ان برامنوں نے اس جگہ کو سراب دیا تھا جب سے آج تک یہ ویران گاؤ روحانی طاقتوں کے قبضے میں ہے جو اکثر یہاں آنے والوں کو اپنی موجودگی کا احساس بھی کراتی ہے اس گاؤں میں ایک مندر اور ایک بابڑی ہے جو آج بھی سراب مکت ہے بتایا جاتا ہے کہ سام ڈلنے کے بعد اکثر یہاں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں لوگ مانتے ہیں کہ وہ آواز اٹھاروی صدی کا وہ درد ہے جس سے پالیوال برامن گجرے تھے اسے کے ساتھ ہی دھنیوا دوستو اور آج تیج چولائی کو چندر سے کر آجاد اور لوگ ماننے بال گنگر درتلک جی کی جرم جہنٹی پر ہم ان کو سرسط نمن کرتے ہیں آگے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسے کے ساتھ دھنیوا دوستو موسیقی